مجید پچھلے درس میں آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے مشرقی کے ایک قول پر شکوا پیش فرمائے کہ اتنے واضح دلائل سننے کے باوجود ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں خود بناتا ہے اور ہمیں وہ کہانیاں سناتا رہتا ہے آیت نمبر تیتیس میں ان کے ایک دوسرے قول پر شکوا فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا اگر تم سچے پیغمبر ہو تو پھر فرشتے کیوں نہیں اترتے اب آیت نمبر پینتیس میں اللہ نے ان کے تیسرے قول پر شکوا فرمایا قول ان کا یہ ہے کہ جو عامال اور افعال ہم کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہے تو پھر اللہ ہم پر جبر کیوں نہیں کرتا زبردستی کیوں نہیں منواتا ہمیں اولادیں بھی مر رہی ہیں دولت بھی مر رہی ہے فصلیں اور اناج بھی ہو رہے ہیں سیعت اور جوانی بھی ہمیں حاصل ہے خوش حالی پیسے کی فراوانی یہ سب ہمارے پاس ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر خوش ہے اللہ اس پر راضی ہے تب ہمیں دولت بھی دے رہا ہے مال بھی دے رہا ہے اولاد بھی دے رہا ہے خوش حالیاں بھی ہیں صحت بھی ہے جوانی بھی ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے وہ جبرن ہمیں توحید کی طرف لے آتا جبرن ہمیں اپنی ہی پوجہ پاٹ کی طرف لے آتا تم کہتے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ خوش حالیاں اولاد عزتیں یہ سب کچھ کیوں حاصل ہو رہا ہے تم معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں اپنے معبودوں کے لیے کچھ حلال چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا لیا ہے تو اللہ اس پر کیا ہے خوش راضی یہ ان کا قول ہے ان کا شبہ ہے آیت نمبر پینتیس میں اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَكَدْ بَعَسْنَا بَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيِّنَ تو ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجہ پاتھ نہ کرتے ہمیں جبرن منوا لیتا نیمتیں ہم سے چھین لیتا نہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے نہ ہم یہ کام کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيِّئِن اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے کہنے کے بغیر کسی چیز کو میں نے شاید اس سے پہلے آپ کو یہ بات ان کا ایک شرک میں نے سمجھایا ہے شاید اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے مشرقین مکہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے یہ ہم نے فلان معبود کے نام پر چھوڑ دیا یہ بکرہ یہ دمبہ یہ اونٹ اس کا دودھ نہیں دونا اس اونٹنی کا دودھ نہیں دونا اس اونٹ پر بوجھ نہیں لادنا اس جانور کو کھانا نہیں حالانکہ اللہ نے دودھ پینے کی بھی اجازت دی بوجھ لادنے کی بھی اجازت دی اور اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت تو وہ اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے اس کا دودھ نہیں دونا اس پہ بوجھ نہیں لادنا اس کا گوشت نہیں کھانا شریعت نے حکم لگایا کسی کے حرام کرنے سے ہماری حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہوتی دودھ پیو بوجھ لادو گوشت کھو اب تھوڑی سی میں آپ کو غیر اللہ کی نیاز کی بات بتاتا ہوں ایک دمبہ ایک بکرہ ایک جانور غیر اللہ کے لیے بطور نیاز کہ یہ نظر اور نیاز ہے فلان بزرگ کی ان کے عرص پہ جا کے اس کو زبا کرنا ہے شریعت کہتی ہے یہ خنزیر سے بڑھ کر کیا ہے انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہلا بھی سمجھ آگئی آپ لیکن آپ کے ذہن میں اشکال پیدا نہیں وہ جو جانور چھوڑا گیا تھا اس کا دودھ نہیں دو اس کا گوشت نہیں کھانا اس پہ بوجھ نہیں لاد نہ وہ بھی تو اپنے معبودوں کے لئے چھوڑا گیا ہے تم کہتے ہو وہ حلال ہے اور یہ بھی بطور نظر و نیاز اپنے معبودوں کے لئے بکرا چھترا وہاں جا کے زبا کیا گیا تم کہتے ہو یہ حرام ہیں دونوں مفسرین نے یہاں دھوکہ کھایا ان سے گڑ مڈھو گئی بات انہیں سمجھ نہ آئی اللہ رحمت کی برکہ برسائے مولنہ حسین علی پر رحمت اللہ بس انہوں نے گر بتا دی وہ کہتے مشرق کے نظریہ کو توڑنا مقصود ہے مشرق کا جو عقیدہ ہے نظریہ ہے اس کو توڑنا مقصود ہے جب وہ کوئی جانور اونٹ بکرا چھترا چھوڑتا ہے اس کا گوشت نہیں کھانا میں نے فلا معبود کے نام پر چھوڑ دیا ہے اس پر بوجھ نہیں لادنا تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو وہ بزرگ خوش ہوں یہ نظریہ اس کا اب اس پر بوجھ نہیں لادنا بوجھ لادا تو وہ نراض ہو جائیں گے اس کا دودھ نہیں دونا دودھ دوہ تو وہ محبود نراض ہو جائیں گے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اب اس کو نہیں کھانا اس کا دودھ نہیں دونا شریعت نے کہا مشرق کا نظریہ توڑو اور کھاؤ اور جب وہ غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے یہ بکرہ فلان جگہ پہ جا کے زبا کریں گے فلان کی نیاز ہے وہاں اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے اس کو زبا کریں گے اس کو کھائیں گے یہ تبرک ہے وہاں اس کا نظریہ یہ ہے کہ کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے شریعت نے کہا مشرق کے نظریہ کو توڑو اور اسے یہ وہی کہہ رہے ہیں وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيِّن ہم جو کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں تم کہتے ہو کہ حرام نہیں ہوتی تو اگر اللہ اس پر راضی نہ ہوتا تو ہمیں سزا دے دیتا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں یہ ان کا شبہ ہے اللہ نے اس کے دو جواب دیئے جی پہلا جواب سنیئے اس کا آواز کم کریں جی اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہل وہ بھی یہی بکواس کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس کام پر اس عمل پر اللہ راضی ہے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے نبی ان کو سمجھاتے رہے ہمارے پیغمبر ان کو دعوت دیتے رہے رسولوں کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے منوانا نہیں رسولوں کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے منوانا نہیں دوسری جو اللہ نے دلیل دینا ان کے قول کو رد کیا وہ بڑی خوبصورت دلیل دی ہے جی اللہ نے وَلَكَدْ بَحَسْنَا فِي قُلِّ اُمَّتِ رَسُولَا یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارے اس فیل پر راضی ہے اللہ ہمارے اس عمل پر راضی ہے یہ جو ہم غیر اللہ کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں ان کے سجدے کرتے ہیں نظر و نیاز دیتے ہیں اللہ اس پر راضی ہے راضی نہ ہوتا تو ہمیں نقصان پہنچاتا راضی نہ ہوتا تو ہماری اولاد چھین لیتا راضی نہ ہوتا تو ہمیں کنگال کر دیتا اللہ نے فرمایا میں نے تو جتنے پیغمبر بھیجے تھے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا تھا کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے وجتنب تاغوت اور تاغوت کی عبادت نہیں تاغوت کا لفظی محنت ہوگا سرکش تغیان سے سرکش کچھ لوگوں نے اس کا محنت کیا شیطان اللہ کی عبادت کرو شیطان کی عبادت لکھو پہلے اس کو دیکھ لیں پھر میں وہ معنی آپ کو بتاؤں گا جو تابعین نے کیا امام راغب نے کیا مفردات القرآن میں جو ہمارے لغت کے امام ہیں اہل سنت انہوں نے کیا معنی کیا وہ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس پر تھوڑی سی ایک دلیل ایک تائید میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت نہ کرو تاغوت سے مراد کیا ہوگا شیطان سفہ نمبر ہے پانچ سو چھتر پانچ سو چھتر سورت کا نام ہے سورت یاسین اور اس کی آیت نمبر ہے ساٹھ ان سٹھ سے ہم شروع کر لیتے ہیں ان سٹھ سے سفہ کی دوسری سطر ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ مشرقین کو الگ کر دیں گے مسلمانوں سے مومنوں سے الگ کر دیں گے پھر اللہ ان مجرموں سے کہیں گے اَلَمْ اَهَدْ اِلَيْكُمْ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تابد الشیطان کہ شیطان کی پوجہ پاٹ مت کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وہ تمہارا کھل کھل دشمان اس کی عبادت نہ کرو وَعَنَيْبُدُونِ اور سِرَمْ میری عبادت کرو حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِين اب یہاں کتنی عبادتوں کا ذکر ہوا دو ایک عبادت اللہ کی اور ایک عبادت کس کی شیطان کی تیسری کوئی عبادت نہیں یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی پوجہ پاٹ کی جاتی ہے یہ کس کے سکھانے پر کی جاتی ہے تو دراصل یہ عطاعت کس کی ہوئی شیطان اللہ دو عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں میدان معاشر میں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجہ پاٹ نہ کرو وَعَنَيْبُدُونِ اور سِرَمْ میری عبادت کرو حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِين امام راغب نے انہوں نے تاغوت کا مہنہ کیا کُلُّو مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ کُلُّو مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جس جس کی بھی پوجہ پاٹ کی جائے وہ تاغوت ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اللہ تعالی یہاں ان کو جواب دینا چاہتے ہیں اگر میں تمہارے شرق پہ راضی ہوتا غیر اللہ کی پوجہ پاٹ پہ راضی ہوتا تو میں نبیوں کے ذریعے لوگوں کو یہی پیغام دیتا میں نے تو اپنے انبیاء کے ذریعے ہر دور میں یہی پیغام دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو عبادت کرو تو صرف میری عبادت کا اس کی ایک تعیید دیکھتے ہیں جی ایک تعیید تو میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں وہ چونکہ میں بار ہا اس آیت آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں سورت انبیاء ہے ستم پارے میں اس کی آیت نمبر ہے پچیس سورت انبیاء کی آیت نمبر پچیس وَمَارْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے اِلَّا نُوْخِ اِلَيْهِمْ ان کی طرف ہم ایک ہی وہی کرتے رہے کیا لَا صفحہ نمبر چھے سو ارتیس چھے سو ارتیس سورت کا نام زخرف آیت نمبر پنتالیس وَسَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا پوچھ نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے میرے پیغمبر پوچھ ان سے جن کو تجھ سے پہلے نبی بنا کے بھیجا گیا پوچھ اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِحَتَنِ یَعْبُدُونَ یُعْبُدُونَ کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے علاوہ کوئی معبود جن کی پوجہ پاٹ کی جاتی پوچھ پہلے نبیوں سے کہ کسی نبی کے زمانے میں یہ کہا گیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بنا لو اس کی پوجہ پاٹ کرو کچھ میرے بانوں نے اس پوچھنے سے سمجھ لیا بھئی نبی زندہ ہوتے ہیں اور نبی پاک کو کہا جائے تو پوچھ لے اونا کور انہوں نے اسے دلیل بنا لیا ہم نے کہا کہ اگر ان سے پوچھنا ہوتا تو پھر اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے پوچھ اس حکم کی تعمیل تو آپ نے کرنی تھی پھر کہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نبی سے پوچھا ہو کسی پیغمبر کی قبر پہ گئے ہو کہ آپ بتائیں جی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ پوچھ اس سے مراد ہے ان کی تعلیمات ان پر اترنے والی کتابیں اہل کتاب جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کو کھول کے دیکھو کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی نبی کو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لو ہم نے تو ہر نبی کی طرف یہی وئی کی تھی کہ تمہارا الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے ایک اور جگہ ہم بھی دیکھیں گے یہ تو قرآن پاک ہے یہ صفحہ نمبر ہے چھ سو ستائیس سورت کا نام ہے اشورہ اس کی آیت ہے تیرہ شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْ عَقِيمُ الدِّین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيَيْهِ ہم نے تمہارے لئے وہی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا ہم نے حکم دیا تھا نوح کو جو حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا تھا وہی دین کا راستہ ہم نے آپ کے لئے مقرر کیا ہے حضرت نوح سارے نو سو سال کیا دعوت دیتے رہے تھے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو غیر اللہ کی پوجہ پاتھ کرو بلکہ ان کی ایک ہی دعوت تھی یا قوم عبداللہ مَا لَكُم مِّنْ اِلَاہٍ اور جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو کہ قائم رکھو کہ قائم رہو دین پر وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيَيْهِ اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو تو وہ دین کیا ہے دینِ توحید تو شرق کی جب راہ نکلے گی تو یہ کیا ڈال دیا پھوٹ ڈال دی شرق کی راہ نکالی تو اس دین میں پھوٹ ڈالنا ہے یہ تفرقہ ہے تفرقہ یہ جو کہنا ہے فرقہ واریت اس کا ناسور اور تفرقہ بازی اس سے بندے کو بچنا چاہئے بلکل بچنا چاہئے تفرقہ بازی اچھی نہیں ہوتی فرقہ واریت جو ہے شریعت فرقہ واریت کی اجازت تو نہیں دیتی ہے نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ میرا پیغمبر اجازت دیتا ہے فرقہ واریت کی تو حوصلہ شک نہیں ہونی چاہئے کہ ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو تفرقہ بازی ختم ہو لیکن یہ فرقہ واریت ہے کیا میں ایک بڑی مشہور آیت پڑھ دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہیں امید ہے مجھے یاد ہوگی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پڑھو ذرا سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقے فرقے نہ بنو فرقہ واریت نہ پھیلاؤ تفرقہ بازی میں مت پڑو سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ یہ عیت اتحاد کے لیے اتفاق کے لیے یقیتی کے لیے بہت پڑھی جاتی ہے ہمارا جو پڑھا لکھا تب کا ہے جدید تعلیم یافتہ اس میں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں پروفیسر ہیں مبصر ہیں تجزیہ نگار ہیں صحافی ہیں وہ جب ٹیبل ٹاک کرتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں اتفاق اتحاد پہ کہتے ہیں وَاتَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِنْ وَلَا تَفَرَّقُ تفرق کا بازی ٹھیک نہیں ہے جی اللہ کہتے ہیں سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لیکن آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ کی رسی ہے کیا وہ یہ نہیں بتاتے اللہ دی رسی نو پھار لاؤ سارے مل کے اللہ لوں فرقہ واریت کا شکار نہ ہو یہ نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ کیا ہے کہاں وہ رسی لٹک رہی ہے جس کو ہم سب نے مل کر پکڑنا ہے چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب نے اس رسی کو پکڑنا ہے کہاں ہے بھئی وہ رسی ہمیں بھی تو بتاؤ رہنمائی کرو ہماری ریبری کرو ہمارے آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں دنیا آپ کی باتیں سر رہی ہے تو بتاؤ وہ رسی کونسی ہے جس کو پکڑنا ہے صحابہ سے لے کر آج تک کا مفسر سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے حبل اللہ اے کتاب اللہ کیا مراد ہے جی سارے مل کر اللہ کے قرآن کو حبل اللہ اے کتاب اللہ اور یہی رسی ہے جو اوپر سے لٹک رہی ہے یہ میری بات آپ نے غور سے سننی یہ رسی اللہ نے لٹکائی ہے اوپر سے اس کا جو اوپر والا سرہ ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں اور نیچے والا سرہ جو ہے نا یہ خوش قسمت بندے کے ہاتھ میں خوش قسمت ہونا ہے اس نے قرآن کے قریب آنا ہے قرآن پڑنا ہے قرآن سمجھنا ہے تو اس نے نیچے والے حصے کو پکڑ لیا اور اوپر والا حصہ کس کے ہاتھ میں ہے رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا لوگ رسی کے ذریعے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں رسی کے ذریعے لوگ دیواریں پھلانگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ میرا قرآن ہے اس کی اوپر والی رسی اللہ کے ہاتھ میں اور نیچے والی رسی قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں یہ حبل اللہ ہے حبل اللہ اللہ کا قرآن ہم ان مبسرین سے ان ڈاکٹروں سے وقالہ سے وہ جو ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود وہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں ہماری ان سے گزارش ہے آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں سارے ملکے اللہ دی رسی نو نپیے آؤ آ جاؤ اللہ نے جو رسی لٹکائی ہے قرآن والی حبل اللہ مل کر اس رسی کو پکڑیں یہ رسی کہتی ہے سود چھوڑ دو اگر سود نہیں چھوڑو گے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس پر عمل نہیں کرنا سود کے حق میں دلیلیں دینی ہے اور پڑھنا کیا ہے واتا سمو واہ کیا مزاق بنا رکھا ہے تم نے پڑھتے ہو واتا سمو بی حبل اللہ تائید کرتے ہو سودی کرو بھار کی اس کے لئے دلیلیں دیتے ہو آؤ مل کر پکڑیں اس رسی کو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آؤ مل کر اس اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یہ اللہ کی رسی کہتی ہے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے بیٹیوں سے کہے مومنوں کی عورتوں سے کہے اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو یہ اللہ کی رسی کہتی ہے تم وہاں بیٹھ کے پردے کا مزاق بناتے رہتے ہو پھر واتہ سے مو بے حبل اللہ پڑتے ہو یہ تمہیں شرم نہیں آتی پردے کا تو تم مزاق بناتے ہو مولویوں نے قید کر دیا جی مولوی عورت کو قید کرنا چاہتے ہیں پردے میں پابند کرنا چاہتے ہیں مولوی پردہ نہیں کروانا چاہتا غیرت والا اللہ چاہتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں نا ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے پردے کا اس نے حکم دی ہے اِزَا سَالْتُمُوْهُنَّ فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب جی اے میرے نبی کے یاروں اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اِزَا سَالْتُمُوْهُنَّ یا کوئی چیز مانگنی ہے اے بلالہ تقوے میں تو تیرا مقام یہ ہے کہ تیرے قدموں کی آہت جنت میں سنائی دیتی ہے لیکن تو بھی سن میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی چیز مانگنی ہے تو سامنے نہیں آنا فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب تو ان سے بات کرنی ہے حجاب کا کیا مہن ہے یہ میں نے آیت بنائی ہے یہ مولوی نے آیت بنائی ہے یہ تمہارے خالق نے تم وہاں مزاق بناتے رہتے ہو پردہ تو دل کا ہوتا ہے چیرہ کا کیا پردہ ہے پردہ تو دل کا ہے یہاں شرم ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہن میری بیٹی میری ماں اس کا دل حضرت آج شاہ کے دل سے زیادہ پاکیز ہے یا میرا دل بلال کے دل سے زیادہ پاکیز ہے وَعْتَسِمُوْ بِحَبْلِ اللَّهِ پڑھتے رہتے ہو قرآن کے احکام پر عمل کرو نا قرآن جو حکم دیتا ہے جب بھی لوگوں کے درمیان قرآن فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو قرآن نے یہ حکم دی ہے اپنے مال بطور رشوت حاکموں کی طرف نہ لے جایا کرو کسی کا حق نہ کھایا کرو یہ قرآن نے احکام دی تو حبل اللہ کیا ہو گیا قرآن کتاب اللہ آگے کیا کہا وَلَا تَفْرَقُ تو کیا سمجھ آئی دین وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بناوگے تو وہ کیا بنے گی فرقہ واریت اسے ختم ہونا چاہیے قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کروگے تو یہ فرقہ واریت ہے اسے ختم ہونا چاہیے تو یہاں بھی کیا کہا وَلَا تَتَفْرَقُ اس دین میں دینِ توحید میں پھوٹ نہ ڈالو واپس آئیے جی اللہ نے آگے کہا فَسِیرُوا فِي الْعَرْضِ اے میرے نبی کے زمانے کے مشرکو زمین میں چلو پھرو فنظرو دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُقَذِّبِينَ کس طرح ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا جنہوں نے ہمارے انبیاء کی تقزیب کی اور اس دعوت کو ٹھکرایا دیکھو جا کے قومِ لوت کو دیکھو مدین والوں کو دیکھو مدینِ سالے کو دیکھو حضرت شعیب کی قوم کو ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا اگر ہم ان کے شرک پر راضی ہوتے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے اس کے بعد اللہ نے ایک اور شبہ کا جواب دیا ہم اس پر چلتے ہیں درمیان والی آیتوں کا پھر میں مفہوم بیان کر دوں گا شبہ ان کا یہ تھا کہ آپ چونکہ انسان ہیں بشر ہیں ہمارے اندر سے ہیں ہماری برادری کے ایک فرد ہیں اور جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا یہ ان کا شبہ تھا نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا اللہ کو کیا ضرورت تھی آپ کو نبی بنا کے بھیجنے کی تو کسی فرشتے کو اللہ بھیج دیتے وہ اللہ کا پرگرام سنا دیتا یہ ان کا ایک اشکال تھا جو وہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اپنے ماتعت لوگوں کو پہلے اللہ نے نبی بنانا ہوتا ایک بشر کو بنانا تھا یہ ہم میں سے ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا دلے یتیم ہے حضرت حلیمہ کا دودھ پی ہے ہمارے اندر پلا پوسا ہے تو نبی تو کوئی نوری ہونا چاہیے تھا یہ ان کا پروپیگنڈا تھا اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مرد ہے یا عورت ہے مرد کینڈے کینڈے لائک بندے ساڑھے کل بیٹھیں بھائی ماشاءاللہ نوریوں میں یہ کوئی تفریق نہیں کیوں بھئی نوریوں کی تخلیق پیداش ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے نہیں جبریل کی کوئی پیداش ہوئی ہے میلاد ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو نہیں اس کی تخلیق ہوئی ہے نوریوں کی تخلیق ہوئی ہے یہ مرد عورت کی جو تفریق ہے یہ کس میں ہیں بشر میں انسان میں ہیں مرد ہے یا عورت اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے انسان تھے بشر تھے ان پر وہی اترتی رہی ہے آپ پر وہی اتری ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ پیغمبر تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا اس پر میں آپ کو ایک دو جگہیں دکھانا چاہوں گا ایک جگہ تو بڑی معروف ہے یہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ کوئی نئے آدمی آیا ہے تو انشاءاللہ اس کے دماغ پر بڑا اثر ہوگا اس حوالے کا مقصد تو صرف سمجھانا ہے صفحہ نمبر چھہتر صفحہ نمبر چھہتر صورت کا نام ہے آل امران آیت نمبر ہے اوناسی بڑی واضح آیت ہے کسی بشر کو لائق نہیں کسی بشر کو مناسب نہیں کسی بشر کے لیے جائز نہیں کون بشر اَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ جس بشر کو اللہ کتاب دے وَالْحُکْمَا اور جس بشر کو اللہ حکم دے وَالْنُبُوَتَا اور جس بشر کو اللہ کیا دے کتنی واضح آیت ہے کہ ہم نے کتاب اور نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے ہم نے کتاب اور نبوت نہ کسی فرشتے کو دینی ہے نہ کسی نوری کو نہ کسی ناری کو ہم نے کتاب اور نبوت دینی ہے تو صرف بشر کو دینی ہے مَا کَانَ لِبَشَارِن اب ایک اور جگہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ماشاءاللہ یہ آپ ذرا اس آیت کو نوٹ کریں گے صفحہ نمبر تین سو اکتیس پہ آ جائیں جی سورت ابراہی میں تین سو اکتیس سورت ابراہی میں اور اس کی آیت نمبر ہے نو میں ذرا چونکہ وقت کم ہے تو میں ذرا تیزی کے ساتھ سے ترجمہ کرنا چاہوں گا عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تمہیں نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی من قبلِكُمْ جو تم سے پہلے ہوئے وہ پہلے کون ہے قومِ نوح وعاد وثموت نوح کی قوم قومِ آد قومِ ثموت وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو لوگ ان کے بعد آئے لَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا اللَّهِ ان کے صحیح حالات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جاتهم رسولهم بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر موجزے لے کر نشانیاں لے کر فَرَدُّوا عَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ نبیوں کے موہوں میں یعنی نبیوں کے موہوں پہ ہاتھ رکھ دیا چپ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے وَقَالُوْ اور کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِ جو مسئلہ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّنْ اور ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں مِمَّا اُس دعوت میں تَدْعُونَنَا جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو مریب ایسا شک جو شک میں ڈالنے والا ہے گہرا شک تیری دعوت لا الہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو ہم تو گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں کَالَتْ رَسُلُهُمْ تو جواب میں ان کے رسولوں نے کہا اَفْفِي اللَّهِ شَكُنْ کیا اللہ میں تمہیں شک ہو گئے؟ اب ظاہر بات ہے اللہ میں تو کوئی شک نہیں تھا آپ کو پتہ ہے قومِ سمود ان کے نو آدمی جب وہ ایک جگہ پہ الگ ہوئے مشرع کر رہے ہیں کہ اونٹنی کی کونچے کارٹ دی جائیں اس کے قدم کارٹ دی جائیں مشرع وہ کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھا کے وعدہ کیا معلوم ہوتا ہے صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے قسمیں اٹھائیں انہوں نے اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ بھائی اور وعدہ کرو کہ ہم نے یہ یہ کام کرنے ہیں تو یہ کیا اَفِ اللَّهِ اَفِي تَوْحِيدِ اللَّهِ تمہیں اللہ کی تَوحِيد میں شک ہو گئے تمہیں اللہ کی وعدہ نیت میں شک ہو گئے فاطرِ سماواتِ والعرض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا يَدْعُوكُمْ وہ تمہیں بُلَارَا لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ زُنُوبِكُمْ تاکہ وہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے وَيُوَخِرَكُمْ الْعَجَلِ النْمُسَمَّنْ اور وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک جب تک عذاب نہیں آتا یا موت مراد ہے کالو یہ اب سننے والی بات ہے جی کالو قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے ان انتم اللہ بشرم مثلنا تم نہیں ہو مگر بشر ہو ہماری طرح ہمارے اندر رہے ہو پیدا ہوئے ہو تمہارے بین بھائی برادری کھانا پینا تجارہ چلنا پھرنا سونا یہ نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہماری طرح تُریدون تم چاہتے ہو انتصدون کہ تم ہمیں روک دو اما ان معبودوں سے کانا یابدو آباؤنا جن کی پوجہ پاٹ کرتے تھے ہمارے باپ دہتا دیکھئے مشرق کی دلی ایک ہی دلیل ہے مشرقین کے پاس ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے جن کی پوجہ پاٹ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تم ہمیں ان سے ان کی پوجہ پاٹ سے روکنا چاہتے ہو فاتونا فاتونا بسلطان مبین لے ہو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل کوئی موجزہ دکھاؤ یہاں تک میں نے پڑھا ہے ہمارے دوست یہ عید پڑھ کے لوگوں سے کہتے ہیں نبیان بشر آکھنا کافران دا کام میں وہ کافر کہہ رہے تھے ان انتم اللہ بشروں نہیں ہو تم مگر بشر ہو مثلونا ہماری طرح تو یہ کافروں کا کام ہے بشر کہنا اب کوئی مولوی صاحب اگر یہ عید پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں میں نے بھی کر دیا ہے اور وہ کہے تو عوام نے تو کہنا یار گالتے ٹھیک ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں امبیاء کے دشمن کہہ رہے ہیں تم ہماری طرح بشر ہو لیکن مولونا یہیں تک پڑھیں گے بندیالوی تھوڑا سا آگے بھی پڑھے گا ماشاءاللہ تو جب آگے پڑھے گا تو بات کھل جائے گی آگے پڑھیں گے نجب اگلی ایتیں تو بات کھل جائے گی اب لوگوں نے تو پڑھنا نہیں ہوتی اگلی بات میں تھوڑا سا معنی عجیب طریقے سے کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن کو ذرا تازہ رکھیں اور آپ اصل مینے پہ پہنچیں ان کے اس کہنے کے جواب میں نبیوں نے کہا حقیقت ہماری نور ہے اور ہم نے لبادہ بشریت کا اوڑا ہے یہی کہنا چاہے وہ جو کہہ رہے تم بشر ہو مشرقین اور مخالفین اور گستاق کہہ رہے تھے تم بشر ہو تو نبیوں کو کہنا چاہیے تھا نہیں بھئی نہیں ہم بشر نہیں ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ہم کہاں ہیں بشر ہم نظر بشر آ رہے ہیں اندر ہماری حقیقت کوئی اور ہے لبادہ بشریت یہ کہنا چاہیے تھا نا لیکن جب انہوں نے کہا تم ہماری طرح بشر ہو تو نبی جواب میں کیا کہتے ہیں انانو الا بشرم مثلکم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہیں تو بشر مثلکم کیوں جی کافروں کے جواب میں اب انبیاء نے کیا کہا اپنی بشریت کا انکار کیا انبیاء نے بھی یہ کہا نہیں ہے ہم مگر بشر ہیں مثلکم تمہاری طرح اب آیا جی جواب بشر کیسے نبی ہو گیا ہماری برادری کے ایک فرد اس پر نبوت اور رسالت کیسے آگئی اس کا جواب دیا ہیں تو ہم بشر ولیکن اللہ یمنو علی من یشاؤ من عبادہی لیکن اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان کر دیا کرتا ہے اس نے ہمیں نبوت کے درجے پر فائز کر دیا ہے اس نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں نبی بنا دیا باقی رہ گئی تمہاری یہ بات فاتونا بسلطان مبین کہ کوئی موئزہ دکھا اس آیت کو نوٹ کریں جی یہ بڑی زبردست آیت ہے تمہارا یہ کہنا کہ ہم کوئی موئزہ پیش کریں کوئی دلیل لائیں ما کان لنا کیا میں نہ کیا جی جلندری صاحب نے ہمارے اختیار کی بات نہیں ما کان لنا ہمارے بس میں نہیں ان ناتیکم بے سلطان کہ ہم اپنے طور پر کوئی موئزہ پیش کریں اللہ بے ازن اللہ موئزہ ہوگا تو کس کی اجازت سے ہوگا پھر واپس پلٹی ہے جی صورت نال کی طرف آ جائی فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ سارے نبی بشر تھے جتنے نبی ہم نے بھیجے وہ مرد تھے مکہ کے مشرقوں اگر توان اعتبار نہیں آندا فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اہلِ علم سے پوچھ لو فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں نہ جانتے ہو تو پھر اہلِ علم سے پوچھو اس اہلِ علم سے کون مراد ہے یہود و نصارہ کے علماء وہ تمہیں بتائیں گے ان کی کتابیں پڑھو یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھو اہلِ علم لوگوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ علم سے پوچھو وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ جتنے امبیاء اس دھرتی پر آئے وہ سب کے سب کیا تھے برشان جو آدمی دین کا علم نہیں رکھتا جیسے آپ ہیں یا میں ہوں میں اب مجتحد تو نہیں ہوں نا ایک ضروری نہیں کہ ہر عالم مجتحد ہو مجتحد وہ عالم ہوتا ہے جو قرآن کی عیتوں سے مسائل استمباد کرتا ہے نکالتا ہے امام ابو حنیفہ مجتحد امام مالک مجتحد امام احمد ابن حنبل مجتحد امام شافی مجتحد امام شافی نے ساری رات وہاں اپنے شاگرد امام احمد کے گھر میں لوٹا پڑا رہا تھا اور ساری رات چھا در تان کے پڑے رہے تھے صبح اٹھے مسجد میں چلے گئے امام احمد نے اپنی بیٹیوں کو بتایا تھا میرا استاد تینج نیکے تینج نیکے تینج نیکے تینج آ کے آج تسی تے بڑی تعریفہ کر دے ساری رات ستتے ہی رہے تھے پانی کا لوٹا اسی طرح پڑا رہا ہے مسلح اسی طرح لپتا رہا ہے اور وہ صبح اٹھ کے چلے گئے تو امام احمد صاحب نے امام شافی سے پوچھا استاد جی میں تھے اپنی بیٹیاں دے ساری بڑیاں تعریفہ کی تینج نیکے تو وہ بیٹیاں تو یہ کہہ رہی ہیں تو فرمایا رات ایک آیت میرے ذہن میں گھومی اور میں نے پوری رات میں اس آیت سے سو مسلے نکالیں میں اسی سوچ و بیچار میں رہا تھا اور عشاء کی نماز ہی سے میں نے صبح وضوحی سے میں نے صبح کی نماز پڑھی تو مجھ تہج جو ہوتا ہے وہ مسائل استمباد کرتا ہے اس کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مجتحد کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ تقلید کرے کسی امام کی کسی دوسرے کی تقلید کی ضرورت ہوتی ہے اگر تم نہیں جانتے ہونا تو کسی اہل علم سے یہ تقلید ہے کسی اہل علم سے پوچھو جس چیز کا تمہیں پتا نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھو یہ جو تقلید ہم امام آزم کی کر رہے ہیں یا کچھ سعودی عرب والے امام احمد کی کر رہے ہیں انڈونیشیا والے امام شافی کی کر رہے ہیں امان کے لوگ امام مالک کی کر رہے ہیں بنگلہ دیش ہندوستان پاکستان یہ سارے لوگ امام آزم کی تقلید کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے تقلید اصول میں ہوتی ہے عقائد میں ہوتی ہے عقیدے میں اور اصول میں تقلید کرنے کی یار کیا ضرورت ہے یہ ایک قرآن کی آیت ہے غیبت نہ کرو اس سے چون تقلید دی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اس میں تقلید کی کہ غیبت نہ کرو میرے آقا کا ایک رشاد ہے کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوے کے لحاظ سے اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے اس کو سمجھ نہیں تقلید وہاں ہوتی ہے جب قرآن حدیث سے ٹکرا جائے یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائے پھر کوئی بندہ ان دونوں حدیثوں کا حل نکالے اور اس حل کو تسلیم کر لیا جائے اس حل کو تسلیم کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے اس نے بڑا خوبصورت معنی کی ہے مثلا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کھڑے ہو کر پشاپ کر رہے تھے جہاں لوگ گن ڈالتے ہیں شہر کے باہر میں نے وہاں دیکھا آپ کھڑے ہو کے پشاپ کر یہ حدیث میں ام المومنین حضرت آشا فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے آپ نے تو ہمیشہ بیٹھ کے پشاپ کیا چلو جی کرو حل اگر تقلید نہیں کرنی کسی کے سمجھانے سے حدیثیں حل نہیں کرنی تو کرو ان کو حل صحابی جھوٹ بور رہا ہے کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے امام آزم نے اس کو حل کر دیا ساڑے واسطے موج ہو گئی امام صاحب کی بات کو ہم نے مان لیا امام صاحب نے کہا صحیح بات جو حضرت آشا کہہ رہی ہے آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کی جھوٹ یہ بھی نہیں بور رہا جب آپ کھڑے ہو کر پشاپ کر رہے تھے آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی آپ بیٹھنے پر قادر نہیں تھے چلا ہلو ورنہ تو حدیثیں ٹکر آ رہی تھی امام صاحب نے اس کا ایسا مانا کیا کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئیں صحیح ہو گئیں تو فسالو اہل الزکر اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو اللہ تعالیٰ من کی توفیق تعافی الحمدللہ رب العالمین سالو مانی